میں 22 سال کی لڑکی ہوں اور میں اور میرا بائی فرینڈ ایک گھر میں رہتے ہیں جس میں اپنی عجیبیت تھی یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والی ہوں دسمبر 2022 میں ہوا تھا ہمارے چھوٹے سے گھر کا علاقہ زیادہ سیف نہیں تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا رہتا تھا ہمارا گھر بلکل ایک چھوٹی گلی کے سامنے تھا جو ہمارے بیک یارڈ کو اگلے گھر سے جوڑتا تھا ہمارے پڑوں سے زیادہ ملنے جلنے والے نہیں تھے کیونکہ ان کا گھر سامنے کی طرف سے تھا اور بڑے سٹائل سے مین سٹریٹ کی طرف دیکھ رہا تھا ہمارے بیک یارڈ کو صرف ایک پرانی زنگ لگی چین لنک فنس اور ایک گیٹ الگ کرتا تھا یہ گیٹ ایمرجنسی ایکسس کے لیے تھا یہ گلی اتنی چھوٹی تھی کہ میرے بائی فرنڈ کا بڑا پیک اپ ڈرک بھی مشکل سے وہاں سے نکل پاتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے یونیورس نے ہمیں چھپانے کے لیے پلان بنایا ہو ہمارے پڑوسی کی پاک کی گئی گاڑی ہمیشہ ہمارے گھر کو مین سٹریٹ سے چھپا دیتی تھی اب آتے ہیں اس ٹھنڈ بھری ڈیسمبر کی رات پہ جب میں گھر میں اکیلی تھی میرے بائی فرنڈ کو کام کے لیے اچانک بلاوا آ گیا اور گھڑی میں رات کے دیس بچ رہے تھے میں سوچ رہی تھی کی کیوں نہ ایپل بھی سے کچھ لیٹ نائٹ کھانا آرڈر کر لوں ہاں لیٹ ہے پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بائی فرنڈ اتنے دیر تک باہر رہے گا لیکن مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ اس وقت میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر آنے والا ہے میں اپنے ٹیک آؤٹ کے ساتھ آرام سے ٹی وی دیکھنے کی تیاری کر رہی تھی اور پھر وہ ہوا میرے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا ہمارے بیک یارڈ میں لگی موشن سنسر لائٹنگ کیامرہ سے پہلے تو میں نے اگنور کیا سوچا کہ پڑوسی لیٹ نائٹ کچھ کر رہے ہوں گے لیکن میں کلت تھی میں نے لائیو فیڈ دیکھا اور وہاں ایک آدمی تھا جو ایک سفید پلاسٹک بیک پکڑے ہوئے ہمارے انٹرنس گیٹ کے پاس چھپا ہوا تھا دوسرا ہاتھ میں ہمارے یارڈ کے دوسرے سائٹ کے ایک پیڑ کے پاس تھا میں نے اپنے بائیو فرن کو فون کیا اور اسے بیک یارڈ میں گھوسائے اس چوروں کے بارے میں بتایا اس نے مجھ سے کہا کہ میں شاند رہوں لائٹس بند کر دوں میں اپنے ڈاک کو اٹھا کر اپنے کلوزٹ میں چھپ گئی اپنے بائیو فرن کے اگلے کال کا انتظار کر رہی تھی سچ بولوں تو میں اتنی ڈر گئی تھی کہ 911 ڈائل نہیں کر پائی تو میرے بائیو فرن نے میری جگہ کال کیا اور میں نے لائٹس بھی بند نہیں کی کیونکہ ڈر تھا کہ اگر باہر کوئی جو دیکھ رہا ہے کیونکہ ڈر رہی تھی کہ کہیں باہر والے کو پتہ نہ چل جائے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں میں کلوزٹ میں چھپی ہوئی لائیو کیامرا فیڈ پر نظر رکھ رہی تھی پرے کر رہی تھی کہ وہ لوگ واپس نہ آئے آخر کار وہ سین سے گائب ہو گیا میں نے فوٹیج دوبارہ دیکھی دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں نے کچھ عجیب دیکھا وہ ہمارے پڑوسی کے ڈرائیو میں خوز گیا تھا اور ہمارے کیامرا سے بچ کر سیدھا ہمارے بیڈروم کے ونڈو کے پاس پہنچ گیا اس وقت موشن ایکٹیویٹیڈ لائٹ چلی اور کیامرا کی روبوٹیک آواز سنائی دی ہمارے بیڈروم کا ونڈو جو سب سے بڑا تھا گھر کے پیچھے تھا اور ان کے لیے بہت آسان تھا وہاں سے اوپر چھڑ کر دیکھنا کی ونڈو کھلا ہے یا نہیں پر خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک بڑا وڈن ڈرسر تھا جو ان کے راستے میں تھا اس لئے ان کا توڑنا مشکل تھا میرے بائفنڈ نے مجھے فون کیا اور پتایا کہ پولیس راستے میں ہے اور مجھے شانت رہنا کو کہا لگا جیسے صدیاں بیٹ گئی ہوں پر آخرکار پولیس کے بلو اور ریڈ لائٹ بیک یارڈ میں چمک گئی وہ تھوڑا کنفیوزڈ لگ رہے تھے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کی ہمارا گھر کون سا ہے میں توڑ کر ان سے ملنے گئی اپنے آپ کو انٹریڈیوز کیا اور پوری سیچویشن سمجھائی جب میں سپائن چلنگ واقعہ بیان کر رہی تھی میرا بائفرینڈ بھی واپس گھر آ گیا ہم نے پولیس کو سب کچھ پتایا اور فوٹیج دکھائی لیکن وہ لوگ کچھ زیادہ نہیں کر پائے کیونکہ چور بیک یارڈ سے گائب ہو گئے تھے پھر بھی ہم نے انسیسٹ کیا کی انسیڈنٹ کو افیشلی ڈاکیومنٹ کیا چاہے ایک آفیسر نے کہا کہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر ہمارے بیک یارڈ میں کسی چیز پر تھی ہمارے بیک یارڈ میں ایک عجیب کلیکشن تھا ایک کانکریٹ مکسر کچھ بائکس ہمارے ڈاکس کے لیے کیڑی پول اور ایک بائٹ ریک بھی تھا اگر ان لوگوں نے یہ سب کچھ شرانے کی کوشش کی ہوتی تو شاید میں بس آنکھ اٹھا کر ہی انہیں جانے دیتی پر یہ بات بلکل کلیر تھی کہ انہیں ہمارے یارڈ کے لی آؤٹ اچھے سے پتا تھے اس رانگٹے کھڑے کر دینے والے پل کے بعد کئی دن میں اکیلے گھر پہ رہنے سے ٹرنے لگی خاص کر رات کو پولیس نے کوک نیبروٹ سویپ کیا پر ہمیں اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں ملی جب میں اپنے ڈیلی روٹین میں واپس آئی وہ انسیٹلنگ فیلنگ کی کچھ تو بہت غلط تھا میرے ساتھ چپک گئی تھی جیسی ایک شیڈو زیادے دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ فیلنگ کچھ اور سنسٹر میں بدل گئی کچھ ایسا جو میں اگنور نہیں کر سکتی تھی ایک شام جب میں سونے کی تیاری کر رہی تھی ہمارے گھر کا محال اچانک بدل گیا ہوا میں ایک انسیٹ ڈیر تھا اور گھر کی ہر دھڑک ایک سنسٹر ویسپر جیسی لگ رہی تھی میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا ایمیجینیشن ہوگا پر پھر وہی ہوا ایک ہلکی سی ریدمک ٹیپنگ بیڈروم کی ونڈو پر میرا دل سور زور سے دھڑکنے لگا میری آنکھیں ان منحوس ونڈو پر ٹکھی تھی ٹیپنگ جاری رہی دھیرے دھیرے میں اس ونڈو کے پاس گئی میرا ہاتھ کاپتے ہوئے میرے ہاتھ کاپتے ہوئے فون کی طرف پڑھ رہے تھے مجھے پتا تھا کہ مجھے ہلپ بلانے ہے جیسے ہی میں 911 ڈائل کرنے لگی ٹیپنگ بند ہو گئی اور وہ شیڈوئی فگر وہاں سے چلا گیا جب پولیسز پر آئی تو ان کے پاس ثبوت تھے ونڈو پر انگلیوں کے نشان فلاور بیڈ میں فوٹپرنٹس اور فورس فل انٹری کے نشان وہ میل وولنز جو پاہر تھا اب اندر آ چکا تھا پولیس کے انکریسٹ پیٹرولز کی آشورنس کے پاوجود وہ فیلنگ کی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کبھی نہیں گئی جب میرا بائی فرنڈ کام سے واپس آ گیا اس نے مجھے لگ بھگ پاگلپن کے کگار پر پایا ہم نے اپنے گھر کو اور سکیور بنانے کا فیصلہ کیا ونڈوز رین فورس کروائے اور گھر میں کیمراز لگوائے اس قسمت والی رات ہمیں ہمارے سیکیورٹی ایپ سے نوٹیفیکیشن ملی اور تب ہم نے دیکھا ہم نے ایک چلنگ سچائی دیکھی ایک عجیب دکھتا آدمی نیل وولنز سے بھارا ہوا چپکے سے ہمارے لیونگ روم میں گھوم رہا تھا اس کی آنکھیں پاگلپن سے بھری ہوئی تھی کیمراز پر ٹک گئی اور پھر فیڈ اچانک کٹ گئی مینہ اور میرے ہزبنڈ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ڈرزیں کامتے ہوئے ہمارے چہرے ایک سوال پوچھ رہے تھے یہ آدمی ہمارے گھر میں بینہ کسی کو پتا چلے کیسے گھوز گیا اس کی آنکھوں کا پاگلپن میری رگوں میں تھنڈک بھر گیا اور میں نے اپنے ہزبنڈ کو دھیرے سے کہا کہ وہ بیڈ روم میں ہی رہے اور عجیب بات یہ تھی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی فوٹسٹپ سنائے نہیں دیئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں چھپا ہوا ہو ہیلپ کے لیے فون کیا پولیس چل دیا گئی انہوں نے گھر میں دھاوا بولا پورے گھر کی تلاشی لی پر انہیں وہ پاگل آدمی نہیں ملا ہم نے انہیں وہ داراونا ایویڈنس دیا اور انٹریڈر کی پہچان اور اس کے موٹیف کے لیے ایک فل سکیل انویسٹیکیشن لانچ کی ان کی ڈسکوریز نے ہمارے رانگٹے کھڑے کر دیئے پتا چلا کہ اس آدمی کا ایک ڈاک پاسٹ تھا ایک مورڈر بھی کیا تھا اس نے اور کسی وجہ سے ہمارے گھر پر فکسیٹڈ تھا یہ ایک ڈسٹوربنگ ریلیویشن تھا آخرکار پولیس کے مدد سے ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا جو ہمیں ہانٹ کر رہا تھا پولیس نے اسے پکڑ لیا اور ہم وہاں سے دور کہیں شفٹ ہو گئے میں ایک چھتیس سال کا آدمی ہوں جو اپنی گولفرنڈ کے ساتھ انگلینڈ کے ایک شانت سی سائیڈ ڈاؤن میں گراؤنڈ فلور فلیٹ میں رہتا ہے جو عجیب حادثہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک سیٹڈے رات کو ہوا جب میں اکیلا تھا اور آج بھی جب بھی اور آج جب بھی میں اس پل کو یاد کرتا ہوں میری روح کام چاہتی ہے رات کے لگ پھک ساڑے تس بچ رہے تھے اور میں یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ رات اتنی در آفنی ہو جائے گی میری گرل فرن اپنے پرانی دوستوں سے ملنے گئی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اس کا انتظار کروں گا جب تک وہ سیفلی واپس نہیں آ چاہتی لیکن سیفٹی کا خیال جلد ہی دور ہو گیا جیسے ہی میں اپنی آن لائن انٹرٹینمنٹ میں ڈوبا ہوا تھا ایک عجیب سی آواز نے شانتی کو چھیر دیا میرے فلیٹ کے فرنٹ دور کا ہینڈل چھولنے لگا جیسے کوئی سبردستی اندر خسنا چاہتا ہو میرے اندر ڈر کی لہر دوڑ گئی میری گرل فرن کو واپس آنے میں ابھی کافی ٹائم باقی تھا اور رات کے ایسی عجیب حالت بہت انجانے تھے اور ڈر اور گیوروسٹی کے ملنے سے میں دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھا جیسے ہی میں پاس گیا ہینڈل چھولنا بند ہو گیا میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب میں نے پی پھول سے دیکھا اور جو میں نے دیکھا اس سے میرے پیروں تلیں زمین کھسک گئی ایک آدمی وہاں کھڑا تھا اس کے پیٹھ میری طرف تھی جھکا ہوا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو دھیمی روشنی نے اس نے ڈراؤنے سین کو اور بھی عجیب بنا دیا مجھے لگا شاید یہ کوئی کلتی ہوگی یا کوئی نشے میں ڈوبا انسان ہوگا جو راستہ بھٹک گیا ہوگا اس لئے میں نے اپنی موجودگی کا احساس نہیں کروایا اور واپس چلا گیا میں نے سچا کہ وہ آدمی اپنی کلتی سمجھ لے گا اور چلا جائے گا لیکن تیس منٹ بعد وہی آواز پھر آئی میرے شریر کے پورے نس تھنڈے ہو گئے تھے اور میں سیدھا اٹھ گیا اور تیار ہو گیا اس انسان کا سامنا کرنے کے لئے میں نے گسی سے دروازہ کھولا تیار تھا جواب مانگنے کے لئے لیکن جب اس آدمی نے مجھے دیکھا اس کا حیران چہرہ اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میری آواز گسے اور در سے کانپ رہی تھی جب میں نے اسے کہا مجھے نہیں پدا تو کون ہے لیکن میں نے تجھے پہلے بھی میرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا تھا اگر تو ابھی نہیں گیا تو میں پولیس کو بلالوں گا اس آدمی کا چہرہ بلکل انجانہ تھا اس کی تھکی ہوئی اندھی آنکھیں اور اداس شکل نے مجھے اور بھی ڈرا دیا وہ پیچھے مڑ کے اپارٹمنٹ کی کیٹ کی طرف چلا گیا اندھیرے میں گائب ہو گیا بھائی تو گھر جا اور دروازہ زور سے بند کر دیا اب میں اس بات میں الجھن میں تھا کہ کیا مجھے پولیس کو بلانا چاہیے تھا میں نے دوریت اپنی گولفرنڈ کو ٹیکسٹ کیا اور اس سے کہا کہ جب وہ گھر آنے کے لیے تیار ہو تب کال کرے میں یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جب وہ آئے گی تو اس آدمی کا سامنا نہ ہو اس سے جب تک اس کا کال نہیں آیا میں دروازے اور ہالوے پر نظر رکھ رہا تھا رات شانت تھی اور جب میں اپنی گولفرنڈ اور اس کے دوستوں کو لینے گیا تب وہ آدمی وہاں نہیں تھا جب ہم واپس آئے میری گولفرنڈ نے کہا کہ شاید وہ کوئی نشے کی حالت میں اپنے دوستوں کا گھر ڈھونڈ رہا ہوگا اس کا کہنا کچھ حادی تک صحیح لگ رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا اس آدمی کا ہمارا بیلڈنگ سے کوئی لینے دینا تھا یا اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کبھی واپس نہ آئے مجھے سکون تھا کہ اس رات ہمارا دروازہ ہمیشہ کے طرح لاکٹ تھا ورنہ کون جانے کیا ہوتا اگلے دن میں نے کچھ پڑوسیوں سے بات کی اس عجیب آدمی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہوگا معلوم پڑا کہ کچھ پڑوسیوں نے بھی اس آدمی کو پہلے دیکھا تھا اور اس کا عجیب ویوہار سب کو پریشان کر رہا تھا لیکن کوئی بھی سمجھ نہیں پایا کہ اس کا اصلی ارادہ کیا تھا اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی فلیٹ کی سیفٹی کو اور مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہم نے نئے تعلے لگائے اور سبھی ونڈوز کو اچھے سے چیک کیا تاکہ ہمارا گھر سیف رہے میں اور میری گرل فرنڈ ہمیشہ جاگ روک رہے لیکن وہ آدمی پھر کبھی نہیں دکھائی دیا اس رات کی یادیں اب بھی ہماری زندگی میں ایک عجیب سا ڈر چھوڑ گئی ہے کبھی ہمیں اس آدمی کے بارے میں سچائی پتہ چلے گی یا نہیں جو اس رات ہمارے سکون میں کھلال ڈالنے کے لیے آیا تھا میں ایک لڑکی ہوں اور یہ تب ہوا جب میں تیرہ سال کی تھی کرسماس کا ٹائم تھا اور میرے پیرنٹس اور میری چھوٹی بہن شاپنگ کے لیے گئے تھے مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر مجھے یہ پل کافی پسند تھا جب پورا گھر صرف میرا ہوتا تھا میری بہن کے چوتے فرنڈ دور کے پاس رکھے تھے کیونکہ وہ وہاں سے نکلے تھے میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی اس انسیڈنٹ سے ایک ہفتے پہلے ایک لڑکا جو میرے سے ایک کلاس اوپر تھا سکول پیک اپ کے ٹائم میرے پاس آیا اور بات کرنے کی کوشش کرنے لگا میں ہمیشہ سے ہی زیادہ سوشل نہیں تھی اور اس کی بات کرنے کی کوششیں ریگولر ہو گئیں میں اکثر شاٹ جواب دیتی اور لمبی بات کرنے سے بچتی تھی ایک بار اس نے میرا فون نمبر مانگا لیکن میں نے پولائٹ طریقے سے منع کر دیا تھوڑی کوشش کے بعد اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اب وہ واپس آتے ہیں کرسماس بریک کے پہلے دن پر شام کا وقت تھا اور میرے پیرنٹس اور پہن کچھ گھنٹوں تک واپس نہیں آنے والے تھے میں نے سوچا کہ لیونگ روم کا سیکیورٹی کیمرہ انپلک کر دیتی ہوں تاکہ مجھے تھوڑی پرائیویسی مل سکے میں تھوڑا ویرڈ سٹف کرنا چاہتی تھی بینہ کسی رسک کے کہ میرے پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے لگ بھگ ایک گھنٹے بعد جب باہر اندھیرہ ہو گیا میں نے سب بلائنڈز بند کر دیئے اور اپنے لیے نوڈلز بنائے نوڈلز کھاتے ہوئے میں لیونگ روم میں ٹی وی دیکھنے لگی جب میں نے ڈینر ختم کیا تو میں نے مووی پاؤس کی اور ایک ککی لینے گئی تب ہی میں نے سنا ہلکی سی آواز جو گھر کے پہر سے آ رہی تھی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں نے سانس رکھ کر سنا سوچ رہی تھے کہ یہ گھر کی آواز یا کچھ اور ہیں فوٹسٹیپس لگاتار سنائے دینے لگے اور اب یہ اور قریب آ رہے تھے یہ بلکل کلیر تھا ہمارے بیک یارڈ میں چل رہا تھا پینک میں میں نے ٹی وی بند کر دیا اور کچن سے نائف اٹھایا جلدی سے باتروم میں جا کر دروازہ لاک کر دیا ونڈو پر زور سے دس تک ہوئے پھر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اس کے بعد میں نے دو آوازوں کو سنا ایک لڑکا اور ایک لڑکی پاس آ کر وہ چھپ گئی تھے لگ بھگ پانچ منٹ تک کوئی حرکت نہیں ہوئی دھیان سے میں فون کی پاس گئی تاکہ پولیس کو بلا سکوں لیکن اچانک لینڈ لائن بجنے لگا اور میں ڈر گئی ڈر کے مارے میرا نائف گر گیا جس سے لیونگ روم میں ایک بڑی آواز آئی تبھی بیک یارڈ کا دروازہ زور سے پٹنا شروع ہو گیا میں نے نائف اٹھا لیا اور سیڑھیوں کے نیچے والے چھوٹے سٹوریج کلاوزٹ میں چھپ گئی میں نے پہلے بتایا تھا کہ میری پہن فرنٹ دور سے گئی تھی اور میں نے دروازہ بند کیا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے فرنٹ دور لاک کیا تھا یا نہیں جو بعد میں مجھے ہانٹ کرے گا فرنٹ دور کھلا اور تیز پر دھیرے قدم ہال میں آئے میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے میں اپنے سانسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی جتنا ہو سکے چھپ رہنے کا پریاز کر رہی تھی مجھے گھر میں انٹریوڈرز کی آواز سنائی تھی ان کی آواز گستے سے بھری تھی لڑکا چکھ کر بولا کہاں ہو تم کمینی مجھے پاتا ہے کہ تم یہی کہی ہو اس کی آواز کچھ جان پہچان والی تھی شاید سکول کا وہی لڑکا تھا جیسا سوچا تھا کلوزٹ کا دروازہ کھل گیا اور لڑکی سامنے تھی بینہ سوچی سمجھے میں نے اس پر نائف سے وار کیا وہ چیکھی کھون زمین پر ٹپک رہا تھا اور اس نے مجھے اتنی زور سے مارا کہ میں گر گئی لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور فرنٹ دور زور سے بند کر دیا اس نے اور جلدی سے فلور پر گرا کھون ساف کر دیا سوپ اور پانی کے استعمال سے میں ٹائم پر فون تک نہیں پہنچ پائی تھی تاکہ پولیس کو بلا سکوں لیکن انٹروڈرز جا چکے تھے تو ترنت کوئی خطرہ نہیں لگ رہا تھا بات میں جب میں نے انیونٹس پر سوچا تو مجھے سمجھ آئے کہ لڑکا گیا نہیں تھا میں نے پورے گھر کی تلاشی لی نائف ہاتھ میں لیے سب لائٹس آن کیے اور ہر کونے میں شک کیا لیکن مجھے وہاں کوئی نہیں ملا میں نے انٹروڈرز کے چھوڑے ہوئے میس کو بھی ساف کر دیا اور سب نارمل دکھانے کی کوشش کی جب میرے پیرنٹس اور بہن لگ بھگ پیتالیس منٹ بعد واپس آئے تو انہوں نے مجھے ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا جیسے میں نے کوئی بھی ڈر بھرا بل نہیں جھیلا ہو آج تک میں نے اپنے فیملی کو کبھی نہیں بتایا کہ اس دن کیا ہوا تھا مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے کبھی گھر پر اکیلہ نہیں چھوڑیں گے کبھی کبھی چھوٹی سی ایکشن بھی لائف تھرٹننگ سیچویشن میں فرق لا سکتی ہے